ہم سب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہو جائیں بہت ساری مرادیں ہماری ہوتی ہیں ہمارے دل کی خواہشیں ہوتی ہیں ہماری چاہتے ہوتی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ پوری ہو جائیں یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی بزرگ ہمیں کوئی وظیفہ بتا دیں مولانا صاحب کوئی عمل بتا دیں کوئی مفتی صاحب کوئی دعا بتا دیں تو ہم اس دعا کو کرتے ہیں ہم اس وظیفے کو بھی کرتے ہیں اور مفتی صاحب کے بتائے ہوئے عمل کو بھی کرتے ہیں چالیس دن اگر انہوں نے بتائے ہوئے تو چالیس دن پورے بھی کرتے ہیں کیوں کیونکہ بھائی بزرگوں کو نہ بتایا ہے کوئی معمولی وظیفہ ہو سکتا ہے کیا مولانا صاحب نے بتایا ہے کوئی معمولی چیز تو نہیں ہو سکتی نا مفتی صاحب کا بتایا ہوئے عمل ہے کوئی معمولی چیز ہے بہت طاقتور وظیفہ ہے یہ تو اب آپ غور کیجئے کہ جب ہم لوگ اپنی دعا قبول کروانے کے لیے کہ ہماری دعا قبول ہو جائے ہماری خواہش پوری ہو جائے جو ہم چاہتے ہیں وہ ہمیں مل جائے اس کے لیے ہم کیا کیا کچھ نہیں کرتے صرف اس لیے کہ دعا قبول ہو جائے آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں تمام پیغمبروں کے سردار اور ہم سب کے آقا محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عمل اب آپ اندازہ کیجئے کہ جب ہمیں بزرگ کے بتائے ہوئے وظیفوں پر مولانا صاحب اور مفتی صاحب کے بتائے ہوئی چیزوں پر اتنا یقین ہوتا ہے تو پھر جو چیز ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہو جو عمل ہمارے آقا نے بتایا ہو اس کی قبولیت میں تو کوئی شکی نہیں ہو سکتا ہم لوگ یہ چاہتے ہیں ہماری دعائیں قبول ہو جائے ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دیکھو دعا اس وقت میں قبول ہوگی اور یقینا ہوگی کیونکہ ہمارے آقا نے بتا دیا قبول ہوگی وہ وقت کونسا ہے رمضان کا بڑا مبارک ٹائم ہے اور روزانہ ہم سب کو نصیب ہوتا ہے اس وقت میں اگر ہم لوگ ہاتھ اٹھا لیں اور اللہ سے مانگنا شروع کر دینا تو پھر ہماری دعائیں ضرور قبول ہوں گی یقینا قبول ہوں گی اور روزانہ رمضان میں وہ ٹائم ہمیں ملتا ہے لیکن افسوس کی بات ہے اس ٹائم کو ہم موبائل چلاتے ہوئے افتاری بناتے ہوئے باتیں کرتے ہوئے یا ادھر سو دھر بھاگتے ہوئے گزار دیتے ہیں اتنا قیمتی وقت ہم مس کر جاتے ہیں وہ وقت کونسا ہے ایک حدیث ہے جو ترمیزی شریف میں موجود ہے وہ حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹشاد فرمایا تین آدمیوں کی دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں تین لوگ ایسے ہیں جن کی دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعائوں کو ضرور قبول فرما لیتا ہے نمبر ایک روزے دار کی دعا افتار کے وقت مجھے یہی بتانا ہے نمبر دو عدل و انصاف کرنے والے حکمرہ کی دعا نمبر تین مظلوم کی دعا مجھے جو بتانا ہے وہ نمبر ایک کو بتانا ہے کہ روزے دار کی دعا افتار کے وقت روزے دار جب افتار کے وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے ہاتھ اٹھاتا ہے اور پھر اللہ سے مانگنا شروع کرتا ہے اے اللہ میری یہ دعا اے اللہ میری یہ دعا اے اللہ میری یہ خواہش اے اللہ میری یہ پرابلم تو جتنی دعائیں وہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کل جو افطار کا وقت ہمارا ہوتا ہے خواتین کا کچن میں گزر جاتا ہے نوجوانوں کا موبائل میں گزر جاتا ہے اور گھر کے دوسرے لوگوں کا ادھر صدر بھاگتے ہوئے دسترخان لگانے میں اس میں گزر جاتا ہے میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں یہ جو افطار کا وقت ہوتا ہے نا یہ بڑا عظیم الشان وقت ہے بڑا قبولیت والا وقت ہے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ افطار کا ٹائم شروع ہونے سے پندرہ بیس منٹ پہلے ہم لوگ اپنے کاموں کو سمیٹ سمات کر دسترخان لگا کر بیٹھ جائیں افطاری لگا کر بیٹھ جائیں اور اللہ سے دعا مانگنا شروع کر دیں ہمارے گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں افطار کے وقت سب دسترخان پر جمع ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے شروع کریں بچوں کو بھی بٹھا لیں خواتین کو بھی بٹھا لیں بھائی افطاری کم بنے گی نا اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہوگا یہ رمضان عبادت کا مہینہ ہے اور افطار کا ٹائم یہ دعا کے قبولیت کا وقت ہے بڑا شاندار وقت ہے بڑا پیارا وقت ہے اور اس وقت کے بارے میں حضور کے ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ روزے دار کی دعا جو افطار کے وقت روزے دار کرتا ہے اس کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا ہے آپ اندازہ کیجئے کہ اگر ہماری خواتین کچن چھوڑ کر افطار سے تھوڑی دیر پہلے فری ہو جائیں اور افطار کے وقت ہماری خواتین بھی بیٹھ جائیں دسترخان پر بچے بھی بیٹھ جائیں افطاری کم بنے گی نا کوئی بات نہیں ہے تھوڑی سی چیزیں کم کھالو لیکن اتنا قیمتی وقت ہم مس کر جاتے ہیں افطاری کے چکر میں ادھر سے ادھر بھاگنے کے چکر میں موبائل کے چکر میں اتنا خوبصورت وقت ہم مس کر جاتے ہیں اسی لئے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ افطاری تھوڑی کم بنا لو یا کام پہلے سمیٹ لو موبائل مت چلاو دوسرے کام ادھر سے ادھر مت بھاگو دوسرے کاموں کو سمیٹ دو سٹاپ کر دو اور جو افطار کا وقت ہے یہ قبولیت کا وقت ہے اس کو دعا میں گزارو بچوں کو بھی بٹھا لو گھر کے بڑوں کو بھی بٹھا لو دسترخان لگا لو اور پھر جو ہے دعا میں لگ جاؤ پورا گھر جب دعا کرے گا نا افطار کے وقت سوچو کتنا مزا آئے گا بچے بھی ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں خواتین بھی ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں گھر کے مرد حضرات بھی افطار کے وقت ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کتنا زبردست وہ وقت ہمارا بن جائے گا جب پورا گھر دعا میں مشغول ہو اللہ کو پیار آئے گا کیا نہیں آئے گا اللہ تعالی دعائیں قبول کرے گا نہیں کرے گا یہ خوبصورت وقت ہے جس کو ہم مس کر جاتے ہیں تو اسی لئے میری گزارش یہ ہے یہ قیمتی وقت ہے جو ہمیں روزانہ ملتا ہے لیکن کیا ہے کہ ہم غفلت میں اس کو مس کر جاتے ہیں آج سے ارادہ کریں کہ اس کو مس نہیں کریں گے اور دعاوں کا افطار کے وقت خاص اعتمام کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ